ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا سنیوں کیسا نبی تم نے پایا کیسا رسول تم نے پایا اپنے مقدر پہ جتنا ناس کرو کم ہے حلیمہ کہتی ہے پھر اس دن کے بعد سے یہ ہو گیا کہ جب بھی کئی ضرورت پڑتی اجالے کی جب بھی کئی ضرورت پڑتی اجالے کی لوگ آگے کہتے ہیں حلیمہ چلنا ذرا اس کو لے کر کے اللہ اکبر کہتی ہے میں حضور کو لے کر کے جاتی تو وہاں روشنی ہو جایا کرتی تھی یہ بات کس نے کہی یہ بات کون کہہ رہا ہے صاحب تفسیر مذری لکھ رہے ہیں علامہ قاضی صنع اللہ پانی پتل اپنے وقت تکے بہترین مفصر محتمد مفصر مستند آدمی لکھ رہے ہیں اور یہ بات یہ بھی ہے نا کہ یہ محتمد مستند اپنی جگہ ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن ہمارے نبی کی فضیلت جو بیان کرے اس سے بڑھ کر بیان کر کیوں ان کی شان ورفانہ لکہ ذکرک میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں حلیمہ کہتی ہے پھر اب کیا ہو گیا پورے علاقے میں مشہور ہو گیا یہ بچہ بڑا برکت والا ہے بلکہ حلیمہ کے قبیلے والے حضور کا نام نہیں لیتے کیا کہتے یہ مبارک ہے مبارک مبارک بچہ اللہ اکبر یعنی برکت والا بچہ اب یہ ہوتا جب کوئی بکری بیمار ہوتی لوگ لاتے حلیمہ میری بکری کا علاج کر دے حلیمہ کہتی ہے میں حضور کا ہاتھ بکری کو لگا دیتی بکری کو شفا مل جاتی یعنی کہ اب حلیمہ کے گاؤں میں گویا کہ حکیموں کی ضرورت ختم ہو گئی اس لیے کہ حکیموں کا حکیم طبیبوں کا طبیب تشریف لایا میں احران ہوں یا اللہ لوگوں نے نبی کی شان ویسے نہ سمجھی جیسے کہ سمجھنے کا حق تھا لوگوں نے نبی کی قدر نہ کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا حلیمہ کہتی ہے کہ میں اسے ہاتھ لگا دیتی اللہ اکبر گویا کہ آج جان عیسیٰ مسیحائی کر رہا ہے جان عیسیٰ مسیحائی کر رہا ہے قربان جائے کہتی ہاتھ لگا دیتے شفا ہو جاتی پھر ایک دن ایسا بھی ہوا حلیمہ سادیاں کہتی ہے ہمارے علاقے میں قہد سالی آگئی ہمارے علاقے میں قہد آگئی یعنی بارش بند ہو گئی لوگ کہنے لگے حلیمہ یہ جو مبارک کو تُو لائیے نا ایک کام کر اس کے وسیلے سے دعا کرتا کہ بارش کا نزول ہو حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے ان کو اٹھایا اٹھا کے کہ اللہ باران رحمت کا نزول فرما تو بارش کا نزول ہوا پورا علاقہ جلتھل ہو گیا حالانکہ حلیمہ کہتی ہے خوشکی سب طرف ہوتی تھی لیکن میرے علاقے میں خوشکی نہیں تھی پھر بھی لوگوں نے تمنہ کی تو میں نے دعا کی بارش ہو گئی اب حلیمہ کہتی ہے حضور علیہ السلام و تسلیم کی عمر بڑھنے لگی آقا کریم صلی اللہ علیہ السلام کی شانیتی کہتی ہے کہتی ہے علیمہ حضور نے کبھی بستر میں پشاب نہیں کیا حضور نے کبھی کپڑوں میں جو ہے وہ قضائیں حاجت نہیں فرمائی کہتے ہیں کہ ایک وقت مقرر تھا جس وقت وہ ٹائم آتا میں حضور علیہ السلام و تسلیم سے کپڑیں ہٹا لیتی حضور ضرورت سے فارغ ہو جاتے اور فرماتی ہے اگر کبھی کپڑیں ہٹ جائیں تو حضور علیہ السلام روتے ہیں میں توجہ کرتی کہ کپڑا ہٹا ہے تو جلدی سے ڈھانک دیتی لیکن کبھی میں کام میں مصروف ہوتی اور میں دیر کرتی تو گیبی کوئی ایسا ہاتھ آتا اور حضور کے کپڑے وہ ڈھانک دیا کرتا تھا دیکھ رہے ہیں یہ گیبی اللہ اکبر گیب سے کپڑے ڈھانک دیے جاتے ہیں حضور علیہ السلام کو برہنا بدن کہتی ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا وہ چونکہ ماں تھی حلیمہ سادیہ بچ بناتا خدمت کی حلیمہ سادیہ کہتی ہے جب میں دودھ پلا دیتی تو چونکہ جب بچے دودھ پیتے ہیں تو دودھ پینے کے بعد دو ہٹوں پر دودھ کے اثر ظاہر ہوتے ہیں حلیمہ سادیہ کہتی ہے میں چاہتی کہ کپڑوں کپڑے سے محمد عربی کے ہوت کو پہنچ دوں کہتی ہے کہ مجھ سے کوئی سبقت کرتا اور پہلے کوئی گیبی طور پر ہی ان کے ہوتوں کو صاف کر دیا کرتا تھا حلیمہ کہتی ہے کوئی جھولا جھولانے والا نہیں ہوتا پھر بھی ان کا جھولا جھولتا رہتا گویا کہ ان کا جھولا فرشتے جھولاتے اللہ اکبر ابھی کائزہ پڑھے دینا جبریل آئے جھولا جھولانے گلوری دے زی شان سوجا سوجا رحمتِ عالم دو جگہ کے سلطان اللہ اکبر حضور میرے نبی کی شان کہے جس کو جھولا جھولانے جبریل آئے جس کو لوریہ دے فرشتے حضرتِ عباس کہتے ہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی نبوت کا قائل ہوں آپ کی نبوت کا قائل تھا لیکن اور جو طبیعت کلمہ پڑھنے پر مجھے آمادہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے بچپنے میں دیکھا تھا کہ آپ جو ہے وہ چاند سے باتیں کرتے تھے اور آپ جدر اشارہ کرتے تھے چاند ادھر ہو جاتا تھا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں میں اپنے جوانوں سے آج پوچھنا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول پاک کی عظمت جو سچی سچی ہے وہ آپ کے دل میں بیٹھنا چاہیے کیونکہ آج کل حضور کی عظمت کا بہت انکار ہو رہا ہے بڑے جیو اللہ ہوں اکبر عجیب عجیب لوگ دنیا میں آگئے ہیں عجیب عجیب باتیں کرنے لگے ہیں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو حضور علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں چاند جیو جھکتا ہے تو کس کے اشارے سے جھکتا ہے غیر نبی کے اشارے سے اور اگر گماز اللہ غیر نبی کے اشارے سے جھک رہا تھا تو آج کے بچوں کی انگلیوں کے اشارے سے کیوں نہیں جھکتا اس سے پتا چلا کہ حضور نبی بن کر کے آئے تھے حضور کو چالیس سال کی عمر میں نبوت نہیں ملی آپ جیو پرانی کتابیں اٹھا کر کے پڑھ لیں اور اپنا عقیدہ وہیں بنائیں جو محدثین کا مفسرین کا بزرگوں کا اولیاء کا صحابہ کا قیدہ تھا عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ چاند سے باتیں کر رہے ہیں اور آپ جیدہ اشارہ کرتے ہیں چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو میرے آقا نے مسکرا کے کہا اے میرے چچا عباس جب چاند عرش کے نیچے سجدہ کرتا تھا توجہ کرے البدایہ بن نہایا میں ابن کسیر ابن تیمیہ کا شاگر لکھ رہا ہے یہ بات البدایہ بن نہایا ہے ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں حضرت ابن کسیر جو ہے وہ لکھتے ہیں البدایہ بن نہایا میں کہ حضور نے فرمایا چچا جو آسمان عرش کے نیچے چاند عرش کے نیچے جو سجدہ کرتا تھا میں اس کے سجدے کی آواز کو بھی سن لیتا تھا حضرت ابباس کو حیرت ہوئے اس کی حضور یہ سجدے کی آواز اب عرش کے نیچے جب چاند سجدہ کرتا تھا تو کیسے سن لیتے تھے تو آقا نے فرمایا چچا سری اس کو نہیں سنتا تھا بلکہ لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو بھی میں اس وقت تو سنتا تھا جب میں ماں کے پیٹ کے اندر موجود تھا ماں کے پیٹ میں موجود تھا لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنتا تھا قربان جائیں جو ماں کے پیٹ میں رہ کر لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لے وہ قبر کے پیٹ میں رہ کر کیا امتیوں کے درود سلام کی آواز کو نہیں سن سکتے اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ